ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے اور کرسپی سے آلو کے سموسے یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت ہی سمپل سے سٹیپ سے یہ بن کر ریڈی بھی ہو جاتے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں گے کیونکہ اس ریسپی میں میں آپ کو سموسے فولڈنگ کرنے کی ٹیکنک بھی بتاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ہمیں سب سے پہلے آلو کی فلم کو آیار کرنی ہے جس کے لئے ہم ون ٹیبل سپون آئل لیں گے اور اب ہم اس میں بول کیے ہوئے اور میش کیے ہوئے تری میڈیم سائز کے آلو ایڈ کریں گے اب ہم اسے لو فلم پر ہلکا سا بھون لیں گے اور آلو کو بھوننے کے بعد ہم اس میں اپنے ٹیس کے اکارڈنگلی نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپون ہلڈی ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ چٹ پٹا کھاتے ہیں تو اس میں کٹیوی لال مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون بھوناوہ کٹاوہ زیرہ ایڈ کریں گے یہ اس فلم کی جان ہے تو آپ کو ضرور اس میں یہ دونوں چیزیں پھون کر اور کرش کر کر ہی دالنی ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو لو فلم پر دو منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم اسے اس لئے تھوڑا سا کک کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی مویسٹر ہو وہ سوک جائے اور ہمارے ساموسوں کی فلم بلکل ڈرائے بنیں جس سے ہمارے ساموسے ٹوٹے اور پھٹے نہیں اب ہم اس میں چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے حالو کی فلم فلم بن کر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اب ہم اس فلم کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جب یہ فلم تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنے ساموسوں کو ریپ کریں گے اگر ہم گھرم فلم کے ساتھ ساموسے بنائیں گے تو ہمارے ساموسے پھٹ جائیں گے یہ دیکھیں فلم ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اور یہاں میں نے ایک مکس کر بنایا ہے جس میں میں نے 2 ٹیبل سپون آٹا لیا ہے اور اسے 2 ٹیبل سپون پانی کے ساتھ اچھی طریقے سے پتلا سا اس کا مکس کر بنا لیا ہے جس سے ہم ساموسوں کو بائن کریں گے اب ہم ساموسوں کی پٹی کو کروس میں کر کے پہلے اس کی پاکٹ بنا لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر آلو کی بنائی ہوئی فلنگ ایٹ کریں گے آلو کی فلنگ کو ہم تھنڈا کر کر ہی اس میں دالیں گے تاکہ ہماری پٹیاں پھٹے نہیں اب ہم اس میں آٹے کا بنایا ہوا مکسر اس طرح سے لگا دیں گے اور بہت ہی آسانی سے ساموسوں کو اٹھا کر اسے اس طرح سے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے ہمارے ساموسے فولڈ ہو چکے ہیں اس کی کناروں کو بھی ہم آٹے کی وجہ سے اچھی طریقے سے بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے ہمارے ساموسے بن کر تیار ہو چکے ہیں سارے ساموسے ہم اس طرح سے بنا کر تیار کر دیں گے اور پھر ہم اسے گھرم تیل میں میڈیم فلم پر کوک کریں گے یہ دیکھیں میں نے سارے سموز سے گھرم تیل میں ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اسے دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائے کریں گے ہم اسے کم از کم دو منٹ تک ایک سائٹ پر کوک کریں گے کیونکہ اس میں ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں تو اس لئے ہمارے سموز سے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جائیں گے اب ہم اسے ٹرن کرنا سٹارٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سموز سے ایک سائٹ سے گولڈن ہو چکے ہیں اور آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بہت زیادہ گولڈن نہیں کیا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ اوبرگو گو جائیں گے اب ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائے کریں گے جب یہ دونوں سائٹ سے گولڈن اور کرسپی ہو جائیں گے تو اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سموز سے بن کر تیار ہو چکے ہیں ہمیں اتنے ہی گولڈن کرنے ہیں اس سے زیادہ گولڈن نہیں کرنے یہ دیکھئے یہ کتنے کرسپی اور کرنچی لگ رہے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے سارے سامسوں کو تیار کر لیں گے اور پھر ہم اسے اپنی منپسند ساس کے ساتھ سرف کریں گے آپ چاہے تو اسے کسی بھی چٹنی یا ساس کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے آپ کو بہت سی ساس کی ریسپیس بھی بتائی ہے تو آپ جا کر میری وہ ریسپیس بھی دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی